راجیوں میں سے تھا ان میں سے اتر بردیس بھی تھا 2017 کے پہلے اتر بردیس کی ستتی سے آپ سب پریشت ہوں گے اتر بردیس دیس کی آبادی کا سب سے بڑا راجے آج کے دن پر میں کہوں تو پچیس کروڑ کی آبادیس راجے میں نماز کرتی ہے لیکن یہاں کا نوزمان پہچان کے سنکڑ سے ترس رہا تھا اور پہچان کا سنکڑ اس قدر تھا کہ بہت سارے یعنی اتر بردیس کا بیکتی اگر کہیں جاتا تھا تو اپنی پہچان چھپاتا تھا اور کچھ جنپت تو ہمارے ایسے تھے جہاں کا یوہ اگر دیس کے اندر کہیں جاتا تھا اور اسے وہاں اپنی نوکری کے لیے یا کسی کارے کے لیے وہاں پر کوئی آواز کیا ہو سکتا تھی کرائے پہ مکان لینے کے آواز سکتا ہوتی تھی وہاں نہیں ملتا تھا یہاں تک کی ہوتل اور دھرم سالاؤں میں بھی کمرے نہیں ملتے تھے لیکن آج آدمی پردھان منطری جی کے مارک درسن ان کی پیڑنا سے اتر پردیس ایک نئی پیچان کے ساتھ دیس کے سامنے ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں جس اتر پردیس میں سترہ کے پہلے ہر دوسرے تیسرے دن ایک دنگا ہوتا تھا مہنوں مہنوں کارفیو لگتا تھا آج سرکسہ کے لیے قانون بیوستہ کا ایک مانک بنا ہوا ہے اتر پردیس اور میرا مانا ہے سوساسن کے لقصے کو پرابط کرنے میں رول آف لاؤ ایک سب سے مہتپون بھومکا کا نروحن کرتا ہے بنا بہد بھاؤ کے اگر سرکار قانون کے راجے کو استعاپید کرنے کے سنکلپوں کو آگے بڑھاتی ہے تو اس کے پینام بھی اسی روپ میں سامنے آتے ہیں آج اتر پردیس نے وہاں کر کے دکھایا اس کے لیے ہمیں سکت قدم اٹھانے پڑے اتر پردیس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سرکار کے سات ورس پورے ہونے جا رہے ہیں لیکن سات ورسوں میں اتر پردیس کی سپچیس کروڑ کی آوادی میں ایک بھی دنگا نہیں ہوتا ہے اتر پردیس میں سرکسہ کا ایک بہتر ماحول ہے پینام ہم سب کے سامنے ہے یہ کیونکہ اچانک نہیں ہوا ہمیں اس کے لیے پولیس میں ریفارم کرنے پڑے پردیس کے اندر سات جنپدوں میں پولیس کمنسٹیٹ سسٹم لاغو کرنا پڑا پردیس کے اندر بھرتی کی پرکریہ کو پاردرسی طریقے سے آگے بڑھانا پڑا ایک لاکھ پچپن ہزار سے تھی ہم نے پولیس کے کارمک نئے بھرتی کیے ان کی ٹریننگ کی چھمتا کا وستار کیا ان کی کیپیسٹی بیلڈنگ کیلئے ان ایک کارکرم کیے تقنیق سے پولیس کو جوڑنے کا کام کیا یو پی فورنسک اسٹیٹ فورنسک اسٹیوڈ کی گھٹکا گھٹھن کیا ہر کمیسنری اسٹر پر ہم لوگوں کو فورنسک لیب اسٹھاپیت کرنی پڑی ہر جنپد میں سائیور تھانی کی اسٹھاپنا کرنی پڑی ہمیں اپنے رسپونس ٹائم کو نیونتم اسٹر پر لہنا پڑا اور آج اتر بردیس میں اس کے پینام ٹیکنالوجی کا بہتر اپیوک کر کے کس روپ میں سامنے آیا ہے کہ اتر بردیس کی قانون بیوستہ ایک موڈل کی روپ میں ہم سب کے سامنے ہے دیس کے سامنے بھی ہے اور آج اسی کا پینام ہے کہ ہم پوری پرتیوتتہ کے ساتھ ان کارکرموں کو آگے بڑھا رہے ہیں تو سرکسہ کا یہ بہتر موڈل ایک دوسرا ٹکنیک کا اپیوک کرتے ہوئے کیسے ہم عام جن کو اور پردیس میں آنے والے پرتیک بیکتی کو ساسن کی یوجناؤں سے لابھانیت سیدھے سیدھے کر سکیں میرے سامنے چیلنج تھا کہ پردیس میں نکتی کی پرکریہ پاردرسی ہو جتنے آیوگ تھے آیوگوں میں اچھے لوگ جائیں وہاں کی جتنے بھی بھرتی کی پرکریہ ہے وہاں پاردرسی اور امانداری پوروک ہو سکے ان سبھی کارکرموں کو آگے بڑھانے کے لئے ٹکنالوجی کا بہتر اپیوک ہو سکے اس کے لئے سرکار کے دوارہ پریاس پرارم ہوئے آج پینام ہے کہ ہم نے بگت چھے ورس کے اندر چھے لاکھ سے دیکھ سرکاری نوکری دی کہیں کوئی سکایت کی گنجائس نہیں بنا بہت بھاہو کے یوپی کے ہر نوزوان کو جو بھی اس میں اپنے انسار جس بھی چھمتا کے ساتھ آتا تھا اس کے چین کی پرکریہ کے ساتھ جڑا اتر پردیس میں اس کا چین ہوا یہ سوی چھے لاکھ نوجوان آج بیوپی کے وقاس میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں اتر پردیس میں ادھیک روجگار سرچن اور نوکریوں کی استعاپنا کے لئے ہم لوگوں نے نئے پریاس کیا پرمپراغدودیم میں کیا ہو سکتا ہے اکسان ہم لوگ مانتے ہیں کہ بڑے عودیوگیک نویس کے لئے ہونا بھی چاہیے اور ہماری سرکار بھی اس میں پریاس کر رہی ہے لیکن اس کا ادھار کہاں پہ ہے اگر آپ کے پاس MSME کا کلسٹر ہے تو یہ ایک بیس تیار کرتا ہے کسی بڑے عودیوگیک نویس کے لئے اتر پردیس اس ماملے میں صبح کے سالی تھا کہ ہمارے پاس MSME کے کلسٹر موجود تھے لیکن دسکوں سے اپیکسٹ پڑے ہوئے تھے ان کے پاس نہ ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس نہ مارکٹ تھی نہ ان کے پاس پیکیجنگ کی پیوستہ تھی نہ ان کے پاس کسی بھی پرکار کے انہیں سویدھا نہیں تھی وہ بندی کے کاغار پر تھے ہم لوگوں نے پرمپراغت ادھیم کو اور MSME کو بڑھاوا دینے کے لئے ون ڈسٹک ون پروڈکٹ کی ایک یوزنا دوہزار اٹھارہ میں پرارمب کی اور مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ آئے کہ آج اتھار پردیس کے سبھی پچھتر جنپدوں میں اپنی یونک پروڈکٹ کے روپے ون ڈسٹک ون پروڈکٹ ہے ون ڈسٹک ون پروڈکٹ کے مادہ ہم سے آج ہم اتھار پردیس کے اندر چھانوے لاکھ MSME یونٹ کو پنرجیویت کرنے میں میں سفلتا پرابت ہوئی ہے اور اب ہم لوگوں نے نہ کیول MSME ادھیم کو آگے بڑھانے کی کاروائی کو آگے بڑھایا ہے بلکہ اتھار پردیس میں ہم لوگوں نے CM انٹنسپ سکیم کے انترگت ٹیکنیکل انسٹوٹیوشن میں یا ہمارے کسی بھی ہر ایڈوکیشن سے جڑے ہوئے کسی بھی سمسطان میں ادھیان کرنے والے چھاتر کو فائنل ایئر میں ہی ہم نے سوئیدھا پردان کی ہے کہ اپنا پروڈیکٹ ورک کرتے سمیں وہ کسی انڈسٹی کے ساتھ یا کسی انسٹوٹیوشن کے ساتھ جڑتا ہے تو ہم CM انٹنسپ سکیم کے مادہم سے اس کو آدھا ماندے گورنمنٹ دے گی آدھا وہ انسٹوٹیوشن یا انڈسٹی اس کو پلبد کروائے گی تو انوزوان اپنے فائنل ایئر میں ہی کسی نہ کسی روچگار اور کسی نہ کسی انہی کارک کے ساتھ جڑ کر کے آدم نرورتہ کی اور سوالنبن کی اور اگرسر ہو سکتا ہے یا پرکریا اتھار پردیس میں ہم لوگوں نے تیجی کے ساتھ آگے بڑھائی ہے دوسرا پردیس کے اندر نیجی چھیتر میں بھی انڈسٹیریل پارک کا گھن ہو سکتا ہے اس کو بھی پروسائنٹ کرنے کے لئے یوپی پلیش پارک کے ایک سکیم اتھار پردیس کے اندر ہم لوگوں نے لاغو کی ہے اور ابھی اس ورس کے بجٹ میں ہم لوگوں نے اپنے نئے ادھیمیوں کے لئے ایک بیوستہ پرارم کی ہے کہ ہم لوگ پانچ لاکھ روپے تک کا رن بیاج مکترن اپلبد کروانے کا کارے کریں گے یوہ ادھیمیوں کو جو ایک نشیت پرسکشن کے ساتھ پردیس کے اندر جڑتے ہیں اور ان کو ہم اس کارکرم کے ساتھ جوڑنے جا رہے ہیں پرتیورس ایک لاکھ ادھیمیوں کو یوہ ادھیمیوں کو اس کے ساتھ ہم جوڑنے جا رہے ہیں یہاں ایک نئی سکیم ہے پہلے چنڈ میں ہم پانچ لاک روپے دیں گے اور پھر دوسرے چنڈ میں ساڑھے سات لاک روپے تیسے چنڈ میں دس لاک روپے تک کی سائطہ راجی سرکار کے اسطر پر انہیں اپلبد کروانے کے ایک بڑے کارکرم کو ہم لے کر کے آگے بڑھانے جا رہے ہیں یہ سبھی کارکرم اتر بردیس کے اندر آج ایم ایس ایمی کے مادگم سے اور ایم ایس ایمی کا لاب اس میں سرکار کے دوارہ سمیہ پہ اٹھائے گئے قدموں کا پرنام کیا تھا جب کرونا کالکھنڈ میں لاک ڈاؤن لگا تو لاک ڈاؤن کے دوران چالیس لاک کامگار اور سرمک یو پی کے اندر واپس آیا تھا چیلنج تھا ہمارے سامنے یہ چالیس لاک لوگ کہاں جائیں گے ہم لوگوں نے ان کی سکل میپنگ ہم پرارم میں ہی کر رہے تھے اور پھر میں نے ایک اپیل کی پرتیک ایم ایس ایمی یونٹ کو کہ ہم آپ کو ایک سپلائی چین دیں گے آپ کے سامنے کوئی سمسیہ نہیں آئے گی کرونا سے بچنے کے لیے ہم سرمی پرکار کے آپ کے لیے اپیل کریں گے لیکن میری آپ سے اپیل ہوگی کہ ایک یا دو لوگوں کو جو ایک کامگار اور سرمک آئے ہیں ان کو کارے ملنا چاہیے ان کو اپنی ہاں لے کر کے ان کی پرتبہ کا آپ اپیوک کریے اور مجھے بتاتے ہوئے پسندتا ہے کہ ادھکتر کامگار اور سرمک اتر پردیس کے ام ایس ایمی یونٹ میں ہی ان کا سمائیو جنوہا وہ آج بھی وہاں سفلتا پروک کارے کر رہے ہیں یہ موڈل بھی اتر پردیس نے دیا اور وہاں کارے سفلتا پروک اتر پردیس کرونا کالخند میں کرونا جیسی مہاماری سے آدھنی پردھان منتری جی کی پیڑنا ان کے مارک درسن میں ہم لوگوں نے سفلتا پروک اس مہاماری کا سامنا بھی کیا لیکن کسی کو بیروشگار بھی نہیں ہونے دیا ادھم ہمارے چلتے رہے ہم نے اپنے سبھی ایک سو انیس چینی میلوں کو بھی چلایا آج اتر پردیس کا چینی ادھو پوری طرح آدم 2017 کے پہلے جو ایک پرکار کا بیمار سا ہو چکا تھا بندی کی کگار پر تھا نہ کیول چینی ادھو آج آدم نربہ ہے بلکہ اتر پردیس بھی سرکار کے دوارہ سمیں سمیں پر اٹھائے گئے قدموں کے قانون آردھ بیمارو راجے کی سنینی سیوں پر اٹھ کر کے ایک سواولمبی راجے کی روپ میں ویپنیو سرپلس اسٹیٹ کی روپ میں اپنے آپ کو ستھاپیت کرنے میں سفل ہوا آج اتر پردیس میں ہمارے پاس سرکسہ کا بہتر موڈل ہے ہم نے ٹیکنولوجی کا بہتر اپیو کیا ایم ایس ایمی کے کلسٹر کو پروت ساہیت کیا پینام ہے جس ستر پردیس میں لوگ پہلے آنا نہیں چاہتے تھے آج ستر پردیس میں آدھ یوگیت نویس کے بہترین پرستاو پرابط ہو رہے ہیں ہم لوگوں نے فروری دوہجار تئیس میں اپنا پردیس کا گلوبل انویسٹر سمیٹ آئیوجیت کیا تھا اور مجھے بتاتے ہوئے پرسند ہے مجھے یاد ہے دوہجار اٹھارہ میں جب ہم اپنا انویسٹر سمیٹ آئیوجیت کر رہے تھے تب جب میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے اس سمیے ان سے پوچھا تھا ابھی آپ کا لگ سے کیا ہے تو دوہجار اٹھارہ میں جو ٹیم یوپی کی مجھے کہتے تھے کہ ساپ بیس ہزار کروڑ کا نویس آئے گا میں نے اس سمیے ان کو سانت کیا تھا میں نے کہا بیس ہزار نہیں ہمارا لوٹ جو تارگیٹ ہوگا وہاں دو لاکھ کروڑ کا کم ہونا چاہیے اور پھر ہم اس کو آگے بڑھانے کا پریاس کریں آج اسی اتھار پردیس میں جب تیس میں ہم انویسٹر سمیٹ کرتے ہیں تو ہمیں چالیس لاکھ کروڑ اوپے کی نویس کے پرستاؤ پرابت ہوتے ہیں اور چالیس لاکھ نویس کے پرستاؤ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے ہم ایک کروڑ تیس لاکھ سیدھک نوجوانوں کو سیدھے سیدھے اتھار پردیس کے اندر نوکری دینے میں سفل ہو سکتے ہیں اور ہمارے سارے کارکرم اسی دس سے آگے بڑھنے جا رہے ہیں جن میں سے پہلے گراؤنڈ ڈیکنگ کا کارکرم انیس فروری کو آدھنی پردھان منتری جی کے کر کملوں سے ہونے جا رہا ہے جس میں دس لاکھ کروڑ اوپے سے ادھک نویس کے پرستاؤں کا بھوئی پوجن کا کارکرم ایک ساتھ اتھار پردیس کے اندر ہونے جا رہا ہے پردیس نے پرمپراغت ہست سلپی اور کاریگروں کی جن کی طاقت کا احساس لوگ نہیں کر پاتے تھے گاندھی جی کے گرام سراج کی پرکلپنا کو بھی ساکار کرتے تھے لیکن ان کو ہم لوگوں نے کن کارڈوں سے اوپے کسی چھوڑ دیا تھا ہم نے دو ازار انیس میں ان کی میپنگ کروا لی تھے ان کی ٹیننگ انہیں ٹولکٹ دینے کی پیوست تھا اور آج مجھے بتاتے ہوئے پرسندتا ہے کہ لگوگ ایک لاکھ جو پرمپراغت ہست سلپی اور کاریگر تھے ان کی ٹریننگ کے کاریکنم کے ساتھ ساتھ انہیں پی ایم مدرہ یوزنہ کے ساتھ ساتھ انہیں تمام یوزناؤں کے ساتھ جوڑنے اور انہیں آتمنرورتہ کے ساتھ آگے بڑھانے کا کاریگر پردیس کے اندر کیا گیا پی ایم بسوکرما کی یوزنہ یہ وہی یوزنہ ہے جس میں ہم ہم اپنے انہیں ہست سلپی اور کاریکروں کو پروتسائید کرنے کا کاریکر رہے ہیں اج پرنام ہے اتر پردیس میں تیجی کے ساتھ اتر پردیس کے پرمپراغت ادیم کو بھی ہمیں پروتسائید کرنے کے ساتھ اتر پردیس کا ایکسپورڈ بڑھا ہے جو پہلے اسی سے چھ آسی ہجار پروڑ تک ماتر تھا تین ورس کے کرونا کالکھنڈ کی اوہدھی کو چھوڑ دیں تو ابھی اتر پردیس آج کے دن پر دو لاکھ پروڑ روپے سے دھک کے اپنے پرمپراغت ادیم میں ایم ایس ایمی یونٹ سے جو بھی پروڈکٹ ان کا آتا ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اتر پردیس سے یعنی یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ اتر پردیس میں پوٹنسیل تھا لیکن اس کا بہتر اپیوگ نہیں ہو پارا تھا تو اتر پردیس نے آج اس دنسان میں کاریابی پرارم کیا انفرسٹکچر ایکونومی کی یا بیکبون ہوتی ہے ہماری سرکار جب آئی تھی اتر پردیس کے پاس انفرسٹکچر کس تھی تھی اتیند بدحال تھی ہمارے پچھتر جنپد ہیں پچھتر جنپدوں میں کیول ہمارے چار سے پانچ جنپد ایسے تھے جہاں بیجلی ملتی تھی باقی ان سبھی جنپدوں میں پانچ سے چھ گھنٹے تک با مسکل بیجلی مل پاتی تھی آج مجھے پرسنتہ ہے بتاتے ہوئے کہ ہم نے پیدو پروڈکشن بھی کیا ہے ان کے ڈسٹیبیوشن کو بھی سمان روپ سے سبھی پچھتر جنپدوں میں آج ہم بیجلی مارچ اپریل دوہزار سترہ سے ہی پرتیک جنپد کو ہم بیجلی اپلپد سمان روپ سے اپلپد کروا رہے ہیں اور آج کے دن پر بیجلی کی کمی اتر پردیس کے اندر نہیں ہے ہم چاہے وہاں گھریلو بھوکتا ہو چاہے وہاں کومرسیل ہو یا انڈسٹی ہو ان سب کو سمان روپ سے بیجلی کی آپورتی کر رہے ہیں اور اتر پردیس اس بسامے کارے کر رہا ہے انفرسٹرکچر میں اتر پردیس کی ستی تھی ہر بیکتی جانتا تھا لوگیں مانتے تھے کہ جہاں سے سڑکیں خراب ہیں تو مان لو اتر پردیس کی سیما آگئی لیکن آج ایسا نہیں ہے انٹر سٹیٹ کنیکٹیوٹی کو فول لین کے ساتھ ہم جوڑ چکے ہیں اتر پردیس میں دیس کے سربادک ایکسپریس آئی وے آج کے دن پر ہیں پوروانچل ایکسپریس وے ہمارا کریہ سیل ہو چکا ہے جو پردیس کی رازدانی کو پوروی اتر پردیس کے انتیم چھوڑ تک جوڑتا ہے بندیلکھنڈ ایکسپریس وے دوازار بائیس میں آدنی پردان منتری جی کے کرکملوں سے یہ ابھی لوکارپیت ہو چکا ہے راست کو سمرپیت کیا جا چکا ہے جو بندیلکھنڈ کے سبھی جن پتوں کو جوڑتے بھی آگے بڑتا ہے پردیس کے اندر گورکپور لینک ایکسپریس وے جو دستر پر کارے چللا ہے بلیا لینک ایکسپریس وے پر کارے چللا ہے لکھنو کانپور ایکسپریس وے اس پر یددستر پر کارے چللا ہے گنگا ایکسپریس وے جو میرٹس کو پریاغراز سے جوڑتا ہے لگوک چھے سو کلومیٹر کا یا ایکسپریس وے یہاں پریاغراز کمبھ دوہزار پچیس کے پہلے پہلے ہمارا پریاغراز ہے کہ ہم اس کو راست کو سمرپیت کروائیں اور اس پر بھی یددستر پر کارے ورطمان میں چللا ہے پردیس کے اندر ٹویلو لین کا ایکسپریس ہائی وے دلی میرٹ کو جوڑ چکا ہے میرٹ کی استطیق اس ایکسپریس ہائی وے کے بننے کے پور میرٹ سے دلی کی دوری تیہ کرنے میں تین ساڑھے تین گھنٹے لگتے تھے آج ماتر پینتالیس منٹ میں آپ اس دوری کو تیہ کر سکتے ہیں دیس کی پہلی ریپٹ ریل دلی میرٹ کے بیچ میں آدھنے پردان منٹری جی کے کرکملوں سے پرارمب ہو چکی ہے آج دیس کے اندر سب سے ادھک سہیروں میں میٹرو کا سنچالن اتھر پردیس کے اندر ہو رہا ہے اور دیس کا پہلا ان لینڈ وارٹر وے واراناسی حلویہ کے بیچ میں پرارمب ہو چکا ہے ان لینڈ وارٹر وے آتھورٹی کا گھٹھنم اتھر پردیس میں کر چکے ہیں ایودھیا کو بھی ان لینڈ وارٹر وے کے ساتھ جوڑنے کی کاروائی اتھر پردیس تیجی کے ساتھ آگے بڑھانی دیسہ میں کارے کر رہا ہے اتھر پردیس ایک اور جہاں ان سبھی بہتر انفرسٹرکچر کے لیے آج جانا جا رہا ہے ایئر کنیکٹیوٹی کو ہم نے بہتر کیا ہے 2017 میں جب ہماری سرکار آئی تھی تو ماتر دو ایئرپورٹ ہمارے پوری طرح کریا سیل تھے اور آج اتھر پردیس میں چار انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں پانچوان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہم بہت سیگر لے کے آنے والے ہیں ایوڈیا میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہو چکا ہے کسی نگر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہلے سے کارے رت ہو چکا ہے جیور میں بہت سیگر نئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ساتھ بہت سیگر دس نئے ایئرپورٹ اتھر پردیس کے اندر ہم فنکسنل کرنے جا رہے ہیں جن پہ وائی سیوہ ہم دے دیں گے ان کا کارے پورا ہو چکا ہے اور آج میں کہہ سکتا ہوں کی لگ بھگ 21 ڈومیسٹک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ساتھ اتھر پردیس دیش کے اندر بہترین ایئر کنیکٹیوٹی کے لیے آج جانا جائے گا ڈیڈکیٹڈ فریڈ کوریڈور کے لیے بھی لوجسٹی کی جو انہیں تو سمبھاونائیں یو پی کے اندر ہونی چاہیے ہیں انہیں ایک روزگار کی سرجن کے مادیم بنیں گے سرویس سیکٹر میں ہمارے پاس چونیک سمبھاونائیں ہیں ان سمبھاونائوں کو آگے وڑھا رہے ہیں کھیتی کسانی پر جو دھیان دیا جانا چاہیے تھا یو پی میں آپ سب جانتے ہیں ہمارے پاس پیابت جل سنسادن بھی ہے اتن تو اروراک بھومی بھی ہے لیکن کسان اپیک ستھا اتھر پردیس کو سفلتا پرابت ہوئی اس دوران پردھان منتری کرسی سچائی یوجنا کے مادیم سے اتھر پردیس کے اندر ہم لوگوں نے لگ بھگ تیس لاکھ ہیکٹیئر لینڈ کو اترکتی سچائی کی سفدہ پلبد کروائی کسان کو ٹکنالوجی کے ساتھ جوڑنے کا پریاس ہوا نیسرل فارمنگ اور آرگنک فارمنگ کو بڑھاوا دیا ان کے سیڈفیکیشن کی کاروائی کو تیجی کے ساتھ آگے بڑھایا آج پینام ہمارے سامنے ہے اتر پردیس کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے جس اتر پردیس میں کسان اپنے گنے کے کھیت میں آگ لگاتا تھا میں ایک دن گنہ کسانوں کو گنہ ملے کے بھکتان کی ہی میں دیکھ رہا تھا مجھے بتاتے ہوئے دیکھ رہے بڑھا کہ بائیس ورس میں اتر پردیس کے گنہ کسانوں کو دو لاکھ تین ہجار کروڑ روپے کا بھکتان ہوا اور ہماری سرکار نے گت ساڑھے چھے ورس کے اندر گنہ کسانوں کو دو لاکھ پینٹیس ہجار کروڑ روپے کا گنہ ملے کا بھکتان ماتر ساڑھے چھے ورس کے اندر کیا جو بائیس ورس کے اندر جتنا نہیں ہو پایا تھا اس سے ادھک سرکار نے ماتر سات ورس میں گنہ کسانوں کے اندر پردھان منتری موڈی جی کے سنکلف کو یہ ساکار کرتا ہے کہ کسانوں کی آمدنی کو دگنا کرنے کے لقصے کو پرابط کرنے میں کیسے راج سرکار ساہے کو سکتی ہے یہ گنہ کسانوں کی چھیتر میں ہے پرکیورمنٹ کے اپنی پالسی لائی گئی پردیس کے اندر آج لاغت کا ڈیڑ گنا ایم ایس بی کسانوں کو پرابط ہو رہا ہے بہترین سویدہ کے ساتھ آج کسان آتمنر بھرتا کے لقصے کو پرابط کر رہا ہے انیک پرکار سے وہاں آگے بڑھا ہے پردیس ہر ایک چھیتر میں آگے بڑھا ہے اور آج میں کہہ سکتا ہوں کہ دیس کے اندر پردھان منتری موڈی جی کے ویل فیر اسکیم کی ان سبھی یوزناؤں کا لاب جس اتر پردیس کو کہا جاتا تھا کہ ایک دیس کے اندر ان یوزناؤں کو سفلتا کی نئی اچھائی تک پہنچانے میں سب سے بڑی بادہ ہے آج مجھے بات آتے بھی پرسندتا ہے کہ ووڈی ایف کے لقصے کو پرابط کرنے میں جو تارگٹ تھا اس سے ایک ورس پہلے اتر پردیس نے اسے ایچیپ کیا ووڈی ایف پلس کے لقصے کو یوپی نے ایچیپ کیا دیس کے اندر پردھان منتری آواز یوزناؤں میں پچپن لاکھ تیراسی ہجار آواز یہاں کے ایک ایک گریب کو اپلبد کرانے میں اتر پردیس نے سفلتا پرابط کی انہے تمام یوزناؤں کا عشمان بھارت کی یوزناؤں ہو یا پھر انہے یوزناؤں کا لاپ ہر گریب تک پہنچانے کے لئے اور اسی کا پیڑنام ہے یہ گریب کو جب یوزناؤں کا لاپ ملتا ہے تو اس کا سنتوشتی کا لائیویل بھی بڑھتا ہے وہ آتمنیر بھر بھی ہوتا ہے انہے کیسے دھرنے جب ایک یوزناؤں پورے پریوار کی آتمنیر بھرتا کا کارنہ بنا اور انہے آتمنیر بھرتا کے اس لقش کو پرابط کرنے میں وہاں پریوار آج کیسے پرپلیت ہوتا ہے تمام لوگوں کے ووٹ بینک پر بھی اس کا سر پڑا ہے لوگوں کو اب لگتا ہے کہ جو لوگ ووٹ بینک کے لئے انہیں اپنی اور آکرسط کرتے تھے جاتی کے نام پر چھیتر کے نام پر بھاسا کے نام پر تمام انہیں بادوں کے آدھار پر آج وہے بفل ہوئے ہیں اور موڈی جی کے موڈل کو دیش نے سیوہ سوشاسن اور لوگ کلیان کے اس موڈل کو سویکار کرتے ہوئے آج وہ تیجی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے ہیں مجھے پرسندتہ ہے کس مہتپونڈ ویسے کو ڈیویٹ کا حصہ بنانے اور موڈی جی کے اس موڈل کو دیش کے اندر لاغو کرنے کے لئے سیر رام بھاؤ محل کی پرابودنی کے دوارہ جو ایک پریاز پرارمب کیا گیا ہے اتینت عوینندنی ہے اور میری تو ہارتیک اچھا تھی میں نے مانیہ سیف وینہ جی کو بھی اس بارے میں عبت کر آئے تھا آج جو ہمارا بجڑ سیشن چلا ہے تو بجڑ ستر کانتیم دن ہونے کے ناتے میری اپستی تھی آج یہاں پہ آؤ سیکھ تھی انہیں تھا میری ہارتیک اچھا تھی کہ میں پرتیک شروع سے اس کارکرم میں بھاگیدار بنو میں آبھاری ہوں کہ آپ نے مجھے برچولی یا اوسر پردان کیا اور میں ان سبھی یواؤں کے سامنے اتر پردیس کے لگو جھلک بھی پرستت کرنے کا مجھے اوسر پرابت ہوا ہے میں پرابودنی کا اس بات کے لئے ہردے سے دنیباد دوں گا اور میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کیادنی پردان منتری جی کے ویجن کے روپ نئے بھارت کا نئے اتر پردیس بھارت کے گروت انجن کے روپ میں اپنی بھومکا کا نروحن کرنے کے لئے پوری پرتبطہ کے ساتھ کارے کرے گا اس پورے آیوچن کے پرتی میری منگل میں سب کامنائے ہیں دنیباد جائے